بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم ایس پی او سپیشل سیکیورٹی یونٹ سکھر ریجن، ہیدر آباد ریجن دوستو سنگ پولیس میں جو بھرتیاں چل رہی ہیں اس وقت پورے سنگ کی یہ بھرتیاں اس کے پروسیس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹے تمام بھرتیوں کی تمام یونٹس کی رینجرز کی ڈسٹک پولیس کی ایس پی او کی تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ تک تمام معلومات اور انفرمیشن اس ویڈیو میں دوں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک میرے چینل کے طور تمام تر اپ ڈیٹس اور معلومات بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو سٹیپ بھائی سٹیپ تمام یونٹس کی جو ہے پروسیجر بتاؤں گا کہ یہ پروسیجر کب تک چلنے ہیں اور کب تک کون سا یونٹ کا پروسیجر جو ہے پروسیج جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل جو ہے معلومات پروپر طریقے سے سمجھ میں آئے آپ کا کونسیپ کیلئر ہو تو دوستو بتاتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے سب سے پہلے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں جونئر کیلر بی ایس ایلیوین کے لیے جن امیدواروں نے اپلائی کیا ہوئے ان امیدواروں کا پورسین سے ہیدر آباد سکھر ایس بی اے میرپور خاص کی رینجز سے جتنے امیدوار کوالیفائے ہوئے انٹرویو کے لیے اس کا شیڈیول ابھی اناؤنس کیا ہے اس کے بعد ان کا جو انٹرویو ہے وہ کب تک ہونا ہے تو جو مشتق انفرمیشن ہے معلومات سے دو ہزار بائیس کے فرسٹ منت کے اینڈ تک انٹرویو ہوگا ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق یہی معلومات ہیں کہ ان کا انٹرویو جو ہے دو ہزار بائیس میں ہوگا لیکن دوستو یہاں پر آپ کی ایک بات اور کونسپٹ اور کیلئر کرنے دیٹ ایکسٹینڈ ہو بھی سکتی ہے اور دیٹ جو ہے قریب بھی آ سکتی ہے تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ جو ہے اپنا کونسپٹ کیلئر رکھنا ہے تو جونئر کلر بی ایس ایلیوین والوں کا جو ہے انشاءاللہ نیسٹ منج جو ہے انٹرویو ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ایس ایس ایو کمانڈو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سنگ پولیس کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے ریزلٹ کی بات تو اب یہاں پر بات آتی ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ ریزلٹ کی ایس ایس ایو کی جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہے دے دیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کے لیے جو معلومات ہیں مجھ تک آپ لوگوں کا ریزلٹ ابھی ورک ہے انڈر پروسیس ہے اس کے چانسز ہیں کہ یہ جو ہے منت کے انڈ تک آ جائے نہیں تو اس کو جو ہے ایک سے ڈیڑھ منت مزید لگے گا کیونکہ اب آپ لوگوں کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو ہے انٹرویو کی کولز کے لیے بھی جو ہے آپ کا پروسیجر جو ہے بنایا جائے گا تو آپ لوگوں کی چانسز ایک سے ڈیڑھ منت میں ہے جو انفرمیشن دے آپ لوگوں کے جو تمام بھڑتی ہیں ان کا پروسیجر ساتھ چل رہا ہے لیکن یہ یونٹس الگ الگ ہیں تو اس کے لیے جو ہے منت میں فرق آتا ہے ڈیڑھ ایکسٹینڈ ڈیکریز اور انکریز ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے معلومات یہی ہیں کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ بہت جلد آ جائے گا انشاءاللہ اس منت کے انڈ تک نہیں آیا تو ایک سے ڈیڑھ منت مزید لگے گا اس کے بعد دوستو سکھر ریجن والے سکھر ریجن والوں کے لیے جو معلومات ہیں وہ بتاتا ہوں اس وقت جو ہے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا انٹرویو شیڈیول آناؤنس ہو چکا ہے سکھر ریجن والوں کا انٹرویو ہو چکا ہے ان کی جو ہے فائنل میرٹ لسٹ جو ہے آنی ہے تو دوستو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو ایس پی یو والے ایس پی یو کا پروسیجر جو ہے پروسیس فاسٹ چل رہا ہے کیونکہ سی پیک ایریا پہ جو ہے جوانوں کی ضرورت ہے ریکروٹمنٹ بھرتی کی ضرورت ہے تو اس لیے جو ہے ایس پی یو والوں کا انٹرویو ہونے کے بعد چانسز یہی ہیں کہ سکھر ریجن اور ایس پی یو والوں کا انٹرویو فائنل لسٹ ساٹھ ڈیکلئر کی جائے اب چانسز یہی ہیں کہ ان کو بھی دوہزار بائیس میں جو ہے فائنل کر لیا جائے فسٹ منت کے اندر ان کا بھی جو ہے پروسیجر کمپلیٹ کر لیا جائے اور ریزلٹ فائنل میریٹ لسٹ اناؤنس کر دی جائے اب بات کرتے ہیں ایدر آباد 388 والے تو ایدر آباد 388 میں کچھ کانفلیکٹس آئے تھے کیس کے حوالے سے آنسر کیس میں ریٹن ٹیز میں تو اس کے وجہ سے جو ہے ان کا پروسیجر تھوڑا ڈلے ہے اس کے اوپر ورک چل رہا ہے اس کی جو پروپر معلومات ہیں دوستو جیسے ہی آئیں گی میرے چینل پر آپ کو لازمی اپ ڈیٹ ملے گی مزید معلومات کے لیے چینل پر نظر رکھیں مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ